آپ کا سواغت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل کمپیوٹر ریسرچ بائی پینٹو کسوہا پر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم سم ایف فارمولا کا یوز کیسے کرتے ہیں جو کی کافی انٹریسٹنگ اور کافی بہترین کلکولیشن کرنے کا ایک فارمولا ہے تو جیسا کہ آپ ہمارے سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پہ ایک سیمپل ڈیٹا لیا ہے جسی کا یوز ہم سم ایف فارمولا کو کرنے کے لئے کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ ہم نے یہاں پہ پروڈکٹ نیم، اسٹیٹ اور سیل لیا ہے اور اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے جھارکھن لکھا ہوا یعنی کہ یہ ہمارا اسٹیٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے پجاب لکھ کے رکھا ہوا ہے ہم کیا کریں گے انہی دونوں پہ کیا کریں گے سم ایف فارمولا کا یوز کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ sum if formula کیسے کام کرتا ہے جیسے مان کے چلئے کہ اگر ہم کو calculate کر کے نکالنا ہے کہ ہم نے جو sale کیا ہے وہ state جیسے ہو گیا ہمارا جھارکھن تو جھارکھن state میں ہم نے جتنا بھی sale کیا ہے ان سبی کو calculate کر کے دکھانا ہے تو ہم اس کے لئے sum if formula کا use کرتے ہیں اور اگر جیسے مان کے چلئے ہم کسی اور state کو لے لیتے ہیں جیسے ہم نے پنجاب لے لیا تو یہاں پہ میں نے لکھے بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم کو پنجاب state سے اگر نکالنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ total کتنا sale کیا ہے تو وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں sum if formula کا use کر کے تو سب سے پہلے آپ دھیان پروک دیکھیں اور سمجھئے کیسے اس formula کو صحیح طریقے سے apply کرنا ہے کیونکہ اگر آپ غلط طریقہ apply کریں گے تو آپ کا calculation نہیں آئے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ sum if formula type کریں گے formula type کرنے کا سمپل طریقہ ہے is equal to کے بعد ہم sum if fillیں گے اس کے بعد bracket open کریں گے bracket open کرنے کے بعد ہم direct if fill کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ ہے کہ ہم bracket open کرنے کے بعد کیا کیجئے control a press کیجئے جیسی آپ control a press کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوگا ایک function arguments کا dialog box open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو fill کرنے میں بھی کافی آسانی رہتی ہے اور formula میں بھی کچھ غلط entry نہیں ہو پاتی ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ پوچھا جاتا ہے کی range یعنی کس range میں ہم calculate کرنا چاہتے ہیں تو ہم state میں calculate کرنا چاہتے ہیں state میں جیسے ہمارا یہ سارا state ہو گیا ہم کو اس میں calculate کر کے دکھانا ہے تو یہ کیا ہو گیا ہمارا range ہو گیا تو ہم کیا کریں گے سب ہی کو select کر لیں گے select کرنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا criteria criteria کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کا calculate کر کے دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارا پورا state ہو گیا state کے اندر جیسے ہمارا ایک ہو گیا جھارکھنڈ ہے مدی پردیس ہے پنجاب ہے تو اس میں سے ہم کس state کا دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسے ہم جھارکھنڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو simply جھارکھنڈ میں click کر دیں گے click کرنے کے بعد پوچھا جائے گا summary یعنی اب ہم کو بتانا ہے اس میں کہ ہمارا جو amounts لکھا گیا ہے وہ سارا amounts کہاں پہ موجود ہے اس کو ہم لوگ پورا select کر لیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا sales لکھ کے رکھے ہوئے ہم نے اور یہ سارا کیا ہو گیا ہمارا amounts ہو گیا simply ہم اس کو پورا select کر لیں گے select کرنے کے بعد ہم لوگ ok کر دیں گے جیسے ہم نے ok کیا تو دیکھیں یہ پورا calculate کر کے آپ کو دکھا دیا یہ کیول جھارکھنڈ کا calculate کیا ہوا ہے آپ calculate دیکھیں چیک کر سکتے تو جھارکھنڈ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا ایک ہزار ہے اس کے بعد دیکھیں گا اگلے جھارکھنڈ جہاں پہ پندرہ ہزار اور اس کے بعد ایک جھارکھنڈ ہے جہاں پہ پندرہ ہزار یعنی کتنا ہو گیا پندرہ پندرہ تیس اور ایک ایک تیس ہزار تو دیکھیں آپ نے یہاں ایک تیس ہزار آیا ہوا ہے سیم اسی پرکار سے اگر ہم پنجاب میں apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم is equal to دیں گے اور some formula type کریں گے bracket open کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے control a press کر دیجئے ایک بار فین سے دیکھ لیجی اب آتا ہے range range میں ہم لوگ کیا کریں گے states جو ہمارا ہے اس کو select کر لیں گے criteria یعنی کہ ہم پنجاب میں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ تو some range ہے تو ہم پورا جو ہمارا amount ہے اس کو select کر کے ok کر دیں گے تو دیکھیں یہ تین ہزار سو کر رہا ہے چلیے آپ کو ایک بار فین سے confirm کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے پنجاب میں ایک ہزار ہے اس کے بعد فین سے پنجاب میں ایک ہزار ہی ہے اور یہاں پہ بھی پنجاب میں ایک ہزار ہے تو یہ total ہو گیا تین ہزار تو ایسے آپ some if formula کا use کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کیسے لگا calculate کرنے کا ہم کو comment کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ایسے interesting videos دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو subscribe کر لیجئے ساتھ میں notification bell کو بھی all per switch کر دیئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے ویڈیو میں میں کیا کروں گا آپ کو some ifs formula کے بارے میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند موسیقی